چین میں ایشین گیمز کا رنگا رنگ افتتہ چینی میڈیا بھی ایکسپریس نیوز کی ایشین گیمز کی کوریج کا موترف سازشیہ ناصر کوہر صورت قانون کے کٹہرے میں لانا ہوگا کڑے احتساب کا جوارہانہ بیانیاں لے کر میداد میں اتریں گے نواز شریف کا دور توک مواقف شہباز شریف اپنے بھائی کو نرب مواقف افتیار کرنے پر قائل نہ کر سکے لندن میں ہونے والی لیگی قیادت کی بڑی بیٹھک کی اندرونی کہانی ساپ میں آگئی پارٹی زراحت مطابق ملک سے گھلوار کرنے والوں کے احتساب کیے بغیر پاکستان کو آکے نہیں لے چاہا جا سکتا مریم نواز نے بھی پارٹی قائد نواز شریف کے مواقف کا ساپ دیا الیکشن کمیشن ایک با افتیار آئینی ادارہ ہے آزادانہ منصفانہ شفاف اور غیر جانب دارانہ انتخابات کرائیں اور ان کی ہر مدد وہ ہم تمام ضرورت ضروریات پوری کریں گے نواز شریف صاحب تین دفعہ اس ملک کے وزیر آزم رہے ہیں اور وہ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے قائد ہیں وہ جب گئے تھے تو جیل کی دیواریں توڑ کر نہیں گئے تھے اس ملک کی عدالت اور اس وقت کی حکومت کی اجازت سے باہر گئے نواز شریف جیل توڑ کر نہیں حکومت کی اجازت سے باہر گئے نواز شریف کی سزا کے لیے عدالت کیا کرے گی مجھے علم نہیں نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں نواز شریف حفاظتی زمانت لیں گے یا نہیں یہ ان کا مسئلہ ہے انتخابات الیکشن کمیشن کی دی تاریخ پر ہی ہوں گے منزل دور نہیں ملک و منتخب نمائندے ہی چلائیں گے آزاد اور شفاف انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو تمام وسائل فراہم کریں گے پوری کوشش ہے ہم اپنی آئینی ذمہ داری جلد از جلد پوری کریں بھارت کی بد انتظامی قومی کرکٹ ٹیم کو تحال ویزے جاری نہ ہو سکے پی سی بی نے آئی سی سی کو آگاہ کر دیا ذرائع کے مطابق قرکٹ بورڈ نے انٹرنیشنل قرکٹ کانسل کو اپنے پریشانی اور معاملات سے آگاہ کر دیا پاکستانی شائکین بھی ویزا پالیسی کے منتظر ہیں پاکستانی سکوارڈ کی 26 ستمبر کو براستہ دبائی بھارت روانگی تیہ ہے کینیڈا میں سیکھ رانوما کے قتل میں بھارت ملاوث ہے عالمی خوفیہ ایجنسی نے بھی سیکھ رانوما کے قتل میں بھارت کے ملاوث ہونے کی تصدیق کر دی فائیف آئیس کی جشم کشار ریپورٹ فائیف آئیس کے افسد نے بھارتی سفارتکاروں اور افسران کے درمیان ہونے والی باتشریت کو لی کیا جس میں ہردیب سنگھ کے قتل کی منصوبہ بندی کی گئی تھی کینیڈین وزر آسم جسٹن ٹروڈو کہتے ہیں کہ ہردیب سنگھ کے قتل میں بھارتی ایجنٹ کے ملاوث ہونے کے شواہد بھارت کو کئی ہفتے پہلے دے دیئے تھے ادھر امریکہ کا خالستان تحریک کے رانوما ہردیب سنگھ کے قتل پر بھارت سے تحقیقات میں تعافن کا مطالبہ امریکی وزر خارسوہ نے کہا کہ بھارت یقینی بنائے کے واقعے میں ملاوث افراد کا احتساب کیا جو آئے گا کینیڈین وزیر آسم جسٹن ٹروڈو کے الزامات جمہوریت کا نام نہاد علمبردار بھارت بے نقاب وال سٹریٹ جرنل نے بھارتی دہشتگردی کے الزامات کی تصدیق کر دی وال سٹریٹ جرنل نے انکشافات کیے ہردیب سنگھ کے قتل کی تحقیقات مکمل ہونے پر بھارت کو عالمی سطح پر شدید زلط اور رسوائی کا سامنا ہے بھارت کے بعد کینیڈا سکھوں کی آبادی کے لحاظ سے دوسرا بڑا ملک ہے کینیڈا اپنے موقف پر ڈٹا رہا تو امریکہ، آسٹریلیا اور برطانیہ کے لیے بھارت کو راضی رکھنے کے لیے اپنے درینہ اتحادی کو نظر انداز کرنا بہت دشوار ہو جائے گا انتخابات کی تاریخ اعلان جلد ہو جائے گا ملک میں عام انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے نگران حکومت کا کام الیکشن کمیشن کو صاف شفاف انتخابات میں معافمت فراہم کرنا ہے کسی بھی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل میں حصہ لینے سے نہیں روکا گیا نگران وسیر آسم انوارولہ کاخر کا کہنا ہے کہ حکومتی پالیسیوں کے باعث بیرونی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں یو این اجلاس میں نگران وسیر آسم نے پاکستان کا دو ٹوک مواقف دنیا کے سامنے رکھ دیا کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان عام کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناکسیر ہے بھارت خطے میں انتہا پسندی کو فروغ دے رہا ہے دنیا بھارت کی دہشتگردی قاتل کرائے کینیڈا میں سے قرانمہ کا بہیمانہ قتل کیا گیا خالستان تحریک قرانمہ کو بھارتی ایجنٹس نے قتل کیا مغربی ممالک میں بھارت پر انتہائی سنجیدہ سوالات اٹھائے چاہ رہے ہیں پاکستان دو دہائیوں سے بھارت کی دہشتگردی کا شکار رہا ہے اکتوبر میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہونے کا امکان ہے نگران وفاقی وزیر تجارت گوھر اجاز پوری امید کہتے ہیں حکومت اقدامات کے نتیجے میں ڈالر کا ریٹ نیچے گیا کرنسی مستحکم ہوئی ہے تو اس کے نتیجے میں قیمتیں نیچے آئیں گی کراچی کی تاجر برادری پورے پاکستان کے لیے بہت اہم ہے گورنر سنگامران ٹیسوری بولے امریکی ڈالر تیزی سے ڈھائی سو تک نیچے آ جائے گا فشریز، فارماسوٹیکل اور دیگر شوموں کے سنتکاروں سے ملاقات کی تاجروں نے توانائی بہران اور ایکسپورٹ کی کمی پر بات کی افغان مہاجرین سمیت غیر قانونی تارکی نے وطن پر بھی بات ہوئی سابق چیف جسٹس امرتہ بندیال اور جسٹس ازاز الہسم کے خلاف میں اس کنڈک کی شکایات بے بنیاد قرار جسٹس سردار تارک مسعود نے شکایات پر قانونی رائعتیں تھی سرائے کے مطابق دونوں جاجیز کے خلاف شکایات عام شہریوں نے دائر کی تھی سپریم کورٹ کے نیپ ترامیم کیس کے فیصلے پر عمل درامت میں تیزی راولپنڈی کے احتساب عدالت نے بائیس ریفرنسز بحال کر دیئے تمام ریفرنسز کے ملزمان کو نوٹس جاری پچیس ستمبر کو تمام ملزم عدالت طلب نیپ پروسیکیوٹر کے مطابق آٹھ کیسز کے ملزمان پر فرد جرم عدد کی جائے گی سائفر کیس میں آہم پیشرا چیرپین پی ٹے کی درخواست سمانت سماعت کے لیے مقرر کر دی اسلامباد ہائی کورٹ میں پیر کو سماعت ہوگی ریجسٹرار ہائی کورٹ نے آئندہ ہفتے کی گاؤس لیسٹ جاری کر دی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلوں میں تضادات کا معاملہ سپریم کورٹ دیسٹرار آفیس کا ہائی کورٹ کے تضاداتی فیصلوں سے مطالق اہم مراصلہ جاری ہائی کورٹ کے تضادات پر مبنی فیصلوں کی فہرستیں مرتب کرنے کا حکم مراصلے کے مطابق سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں ذریعی التباہ ہیں آئی کورٹ کے چیلنج فیصلوں میں تضادات کی نشاندہ ہی ہوئی ہے انٹی کرپشن کی جانب سے وقلہ پر مقدمہ درج کرنے کا معاملہ لاہور ہائی مار ایسوسییشن نے سیشن کورٹ کے مرکزی دروازوں پر تاہی لگا دی پولس انٹی کرپشن اور سائلین کا داخلہ بند کر دیا گیا لاہور اور مزافات میں بادلوں کی دھواندار ایننگز کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش جل تھل ایک ہو گیا سبائی در الحکومت کے مختلف علاقوں میں بادل جم کر برسے نشیبی علاقے زیرہاب سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹرافک متاثر سب سے زیادہ بارش لکشمی چوک میں ایک سو پینٹیس میلی میٹر ریکارڈ ہوئی گلچنے راوی میں ایک سو پانچ کرتبہ چوک میں نینیان میں نشتہ ٹاؤن میں بان میں جہو ٹاؤن میں چھاسی گل بک اور تاجپورہ میں اسی میلی میٹر بارش ہوئی برستے بادلوں کی ایننگ سے لیسکو کا نظام آؤٹ لیسکو ریجن میں بارش سے سو سے زائد فیڈر سے بجلی سپلائے بند شیخ پورا ننکانہ قصور اوکارا میں چالیس فیڈرز بند ہوئے شہری کئی گھنٹوں سے بجلی سے محروم بادل برستنی کا سلسلہ کل بھی جاری رہے گا پہپو موسمیات نے بتا دیا آئندہ چاپس گھنٹوں کے دوران پنجاب خبر پختن خواہ گلگت بلتستان اور کشمیر میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی محر عرب سے نم ہوائیں بالائی انقوں میں داخل لاہور پہ بھی مصیب بادل برسنے کا امکان ملک بھر میں بجلی چوروں کی شامت لیسکو میں گرینڈ آپریشن جاری سطر میں روز مزید 20 افراد گرفتار 292 کے خلاف مقدمات درج لیسکو ترجمان کے مطابق بجلی چوروں کو اب تک ایک کروڑ 68,86,248 یونٹ شارج کیے گئے گجرہ والا میں ایکشن ایک روز میں مزید 60 بجلی چور پکڑ لیے مجموعی طور پر 797 بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج 32 گرفتار بجلی چوروں کو سات کروڑ 42 لاکھ روپے سے زائد کے ڈیٹیکشن بل جاری کیے گئے سرکاری محکمین لیسکو کی کروڑوں روپے کے نادہ ہندہ کیپنٹ سیکرٹیریٹ 8 کروڑ 76 لاکھ 89 ہزار روپے کا نادہ ہندہ گنگا رام ہسپتار لاہور کے سب میں 5 کروڑ 95 لاکھ 46 ہزار روپے واشکو لدہ کینگ ایڈورٹ میڈیکل یونیورسٹی لاہور 5 کروڑ 86 لاکھ 92 ہزار روپے کی نادہ ہندہ پنجاب سیف سیٹی ایتھارٹی لاہور پر 5 کروڑ 7 لاکھ روپے واشکو لدہ ہیں محکمین سرات پنجاب 9 کروڑ 77 لاکھ 72 ہزار روپے کا نادہ ہندہ نکلا مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے اچھی خبر یکم اکتوبر سے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتیں کم ہونے کا امکان پیٹرول کی قیمت میں تقریباً 12 روپے فی لیٹر تک کمی متوقع ڈیزل 9 روپے 17 پیسے سستہ ہونے کا امکان مٹی کے تیل کی قیمت میں ساڑھے پانچ روپے تک کمی متوقع پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں کمی کا حتمی فیصلہ حکومت 30 ستمبر کو کرے گی دہشت گردی کے خدشات سی ٹی ڈی کی پنجاک موطف شہروں میں کارفائیاں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کے دوران 13 دہشت گرد گرفتار ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گردوں سے بارودی بواد 29 ڈیٹونیٹرز پرائیما کارڈ دوبائل فاند اسلحہ گولیاں اور نکتی برامت دہشت گردوں کو لاہور راول پینڈی جوہلم بہاول لگر بہاول پور اٹک اور شیخ اپورا سے گرفتار کیا گیا اٹک سے پانچ اور لاہور سے تین دہشت گرد گرفتار کیے گئے لاہور پولیس کی جانب سے شہریوں کی موبائل کالز ریکارڈ نکلوانے کی تحقیقات میں سنسنی خیز انکشافات ذرائع کے مطابق پولیس اہلکار ذاتی مقاسد اور پیسو کے وز سی ڈی آرز نکلواتے رہے پچی سو روپے سے پانچ ہزار روپے تک سی ڈی آرز کی قیمت مصول کی جاتی رہی اہلکاروں نے پرائیویٹ افراد کی ماونت کے واقعات سامنے آنے پر انکوائری شروع کی سیول ایوییشن کی دو حصوں میں تقسیم کے لیے نور اکنی کمیٹی قائم نوٹیفکیشن جاری منیسٹری آف ایوییشن کی جانٹ سیکیٹری دوم شازیہ ریزوی کمیٹی کی چیئر پرسن مقرر کمیٹی سیول ایوییشن آثورٹی کے حساسے اور فنڈز نئے محکموں میں تقسیم کرے گی کراچی میں رینجرز کا غیر قانونی ہائیڈرنز کے خلاف آپریشن مختلف علاقوں میں کاروائیوں کے دوران تین ہائیڈرنز سیل، الیکٹرک پامپ، موٹر، موٹر سائیکل، جنریٹر اور دیگر سامان قبضے میں لے لیا گیا اخباری اشتہارات کی رقم بڑھانے کے معاملے پر عمل درامت کرواؤں گا نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی کانسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز میں پریس کانفرنس کہا مجھے اخباری کارکنان سے زیادہ ہمدردی ہے پچھلی حکومت نے اپرنٹ میڈیا کے اشتہارات کی رقم بڑھانے کا وعدہ کیا مگر نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا یقین دلاتا ہوں اس پر ضرور عمل درامت کرواؤں گا ریاست سے زیادہ طاقت کسی کے پاس نہیں نگران حکومت کو حکانوں نافذ کرنے والے اداروں کو روکنے کا حق نہیں مصری حکام کو حساس معلومات پر آہم کرنے کا الزام امریکی سینیٹر باپ منٹیز اور ان کی اہلیہ پر فٹے جرم آئید اختیارات کے غلط استعمال اور مصری حکومت کو فائدہ پہنچانے کے الزامات پر کاربھائی کی گئی ڈیموکریٹیک سینیٹر باپ منٹیز امریکی سینیٹ کے خاص تعلقات کمیٹی کے جئر پین ہے برطانیہ میں تباک و نوشی پر پابندی لائے جانے گرہ کا امکان برطانوی اخبار کے مطابق وزیراعظم رشی سنک ایسے اقدامات متعارف کرانے پر گھوڑ کر رہے ہیں جن سے اگلی نسل پر سگرٹ خریدنے پر پابندی لگ جائے گی پشتون کلچر ڈی جو شو خروز سے منایا جا رہا ہے خیبر پختون خواب علوجستان میں تقاریب کا انعقاد پنجاب اور سندھ میں بسنے والے پشتون بھی ذکاکتی دن منا رہے ہیں موسیقی